اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتلا قلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی اعقبیه فلن یزر اللہ شیئا و سیجزی اللہ الشاکرین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی ہے اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو آدمی اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی شکر گزار لوگوں کو بدلے سے نوازے گا معزز سامین اکرام سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ایک سو چوالیس تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا سامین اکرام یہ آیت کریمہ بھی جنگ احد کے بارے نہیں ہے جنگ احد میں بعض ایسے حالات بنیں جو مسلمانوں کے لیے بڑے ہی صبر آزمہ اور آزمائش سے بڑا ہوا تھا معزز سامین اکرام جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر فوج کی ترتیب دینا شروع کیا تو اس میں ایک درہ تھا ادھر سے آدمی آ سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اس درہ کے اوپر پچاس تیر انداز کو مقرر کر دیا پچاس تیر انداز کو اور جنگ کے دوران ہی ایک حالات ایسے بھی ہوئے کہ وہی پچاس تیر انداز نے جب اوپر سے تیر کی بوچھاڑ کی تو جو بڑھتا ہوا کفار و مشرقین کا لشکر تھا وہ پسپا ہو گیا سامین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو وہاں پہ مقرر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آوڈیننس تھے بڑے سخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت آرڈر میں کہا تھا کہ دیکھو چاہے کیسے بھی حالات ہوں تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑ دی صحیح البخاری کے جو الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچاس تیر اندازوں کو جس کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے جب ان کو مقرر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت جو ہے ہدایت دی کہ دیکھو اگر تم کو دیکھے کہ ہم لوگوں کو پرندے اچک کر کے لے جا رہے ہیں پھر بھی نہیں آنا یہاں تک کہ میں تم لوگوں کو بلوا بھیجوں دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ ہم لوگ دشمنوں کو کچل رہے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اس کے باوجود تم نہیں آنا جب تک کہ میں بلانا بھیجوں اتنے سخت آرڈر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو پہاڑ کے اس دورے پر مقرر کر دیا اور جنگ کے دوران ہی ایک ایسا موقع آیا کہ مسلمان ہر اعتبار سے غلیب ہو رہے تھے قریب تھا کہ اسلامی لشکر ایسی فتح وہاں پہ حاصل کرتا کہ جیسی فتح غزوہ بدر میں بھی نہیں ہوئی تھی اس سے بھی بڑھ کر کے فتح اور کفار مشرقین پیچھے ہٹنے لگے مسلمان جو تھے وہ مالِ قنیمت نوپنے لگے اگر جو پچاس تیر اندازت وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اس میں سے عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ کے کمانڈنگ میں اس میں سے 38 یا 40 تیر انداز کھسکنا شروع کر دیئے عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بہت ہی سخت آرڈر کے ساتھ منع کیا ہے پھر تم کیوں لے کیوں جا رہے ہیں نئے نئے مسلمانوں کو جیت حاصل ہو گئی ہم لوگ بھی جا کر کے مالِ غنیمت لوٹ لیں گے 38 یا 40 وہاں سے ہٹ گئے صرف دس یا بارہ رہ گئے وہ عزت سامین اکرام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت ہی ماہر سپاہ سالار تھے کمزوری انہوں نے دیکھ لیا وہاں پہ سو لشکروں کو لے کر کے پیچھے ہٹنا شروع کیا انہوں نے سو لشکر کو لے کر گئے اور لمبا چکر کٹ کر کے پیچھے سے آ کر کے جہاں پہ دس تیر انداز کھڑے ہوئے تھے آ کر کے وہاں سے اچانک حملہ کر دیا اور اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے یہ جو سوار تھے جو تیر انداز تھے ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری لڑائی کی لیکن سب کے سب شریف ہو گئے ادھر سے اب یہ مسلمان جو یہاں پر لڑ رہے تھے یہ تو پیچھے سے بلکل محفوظ تھے کہ پیچھے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے پچاس تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر کر دیا ہے بلکل پیچھے سے قاتل تھے ادھر جو تھے کفار و مشرقین پیچھے ہٹ رہے تھے اچانک پیچھے سے حملہ ہوا اور سامنے والے نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارے لوگوں نے حملہ کیا ہے دونوں طرف سے کر کے مسلمانوں کو گھیل لیا یہی سے جو ہے بلکل کھیل پلٹ لیا اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اور اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک بڑا پتھر آ کر کے پڑا جس کی وجہ سے آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے سخت زخم آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر بہوش ہو کر کے گر گئے تو ابن ابی قمیہ نام کا ایک آدمی لوگوں میں جا کر کے افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دئیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دئیے گئے وہ ختم ہو گئے جب یہ افواہ لوگوں میں پھیلی مسلمانوں کے عوثان خطا ہو گئے بہت سارے مسلمان تلوار کو پھیک دیا ہتھیار کو پھیک دیا اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے کہ اب لڑنے سے کیا پیدا کچھ ایسے کمزور دل مسلمان بھی تھے کمزور ایمان والے جنہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ کفار و مشرقین کے جو سردار ہیں ابو سفیان ان کے پاس جا کر کے ہم امان طلب کر لیں گے اور کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ایسا ہے کہ اب ہم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب رہے نہیں ہم اپنے دین میں داخل ہو جائیں گے اور یہی وہ وقت تھا کہ منافقین نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہیں جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء مارے گئے ہیں تو انس بن نظر جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں وہ تو شہید کر دئیے گئے اور جس بات پر انہوں نے جان دی ہے اب تمہارا بھی جی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے جس بات پر انہوں نے جان دی ہے تم بھی اسی بات پر جان دو اور تلوار کو اٹھایا اور کفار مشرقین کے نرغے میں گھز گئے اور گھز کر کے ساروں کو کٹنا شروع کیا اور یہاں تک کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے معزز سامین اکرام اسی دورہ میں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے کہا علیہ عباد اللہ انا رسول اللہ اللہ کے بندوں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں آؤ آؤ میں اللہ کا رسول ہوں سارے کے سارے مسلمان جڑنا شروع ہو گئے اور اسی دوران میں جب کفار مشرقین نے زور سے حملہ کرنا شروع کیا تو سیدنا سعاد بن عبی بقاس رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلح بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی جعبازی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر محفوظ رکھا سامین اکرام یہی وہ گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اَفَإِمْ مَاتَ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے او قُتِلَ یا پھر وہ قتل کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَقْعَابِكُمْ تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گئے اگر وہ مر گئے یا قتل کر دیئے گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَزُرَّ اللَّهَ شِيَا اور جو آدمی اسلام سے پھرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ عنقریب جو شکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلے سے نوازنے والا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو اتعلانی یہ آیتِ کریمہ نازل فرمایا محضرت سامین اکرام یہ آیتِ کریمہ غزوہ احد کے موقع سے نازل ہوئی تھی لیکن اس آیتِ کریمہ کے نازل ہونے کے ساڑھے سات سالوں کے بعد جب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقوقی سے جاملے اس وقت بھی مسلمانوں کے عوثان خطا ہو گئے سارے لوگ بدحواسی کے شکار ہو گئے سبھی لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے سیدنا عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ جو انتہائی فقیح اور مدبر انسان تھے ان کی بھی حالت خراب ہو گئی حواس باختہ ہو گیا اگر بلکل خوش و حواس خو گئے وہ اور کھڑے ہو کر کے تلوار کو نکال لیا اور لوگوں کے درمیان کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی یہ کہہ گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں میں ابھی اس کی گردن اُلا دوں گا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے کہہ رہے ہیں کہا کہ بیٹھو وہ نہیں بیٹھے ادھر ہی عبو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد انہوں نے کہا من کانا منکم یعبد محمدن فینہ محمدن قدمات تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْ اللہ تبارک وطالعہ حی ہے لا يموت اللہ تبارک وطالعہ کبھی بھی نہیں مر سکتا اس کے بعد انہوں نے یہی آیتِ قریمہ پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسولی تھے رسولی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اَفَإِمَّاتَ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اَوْ قُتِلَ یا وہ قتل کر دئیے گئے ان قلب تم علاقے گئے تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے اور جو آدمی اسلام سے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ تبارک وطالعہ ان قریب شکر کرنے والوں کو بہترین بدلے سے نوازے گا معذر سامین اکرام جب یہ آیتِ کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیتِ کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے حالقی یہ آیتِ کریمہ ساڑھ ساality سال پہلے نازل ہو چکی ہے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اور مسلمانوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیتِ کریمہ نازلی نہیں ہوئی تھی ابو بکر نے جب پڑھا تو لوگوں نے ان سے سیکھا اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زبان سے یہ آیتِ کریمہ سنی تو وہ مجھ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں یہ آیت نازل فرمائی اور اس وقت مجھ کو محسوس ہوا کہ واقعی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات با گئے اور اسی وقت میں سہم گیا اور میرا پیر اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھ کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور میں بیٹھ گیا تو عزت سامین اکرام یہاں پر یہ واقعہ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سراغ غور کریں کہ یہ جو آیتِ کریمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ساڑھے سات سال پہلے نازل ہو گئی اور جب ساڑھے سات سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کے سامنے یہ آیتِ کریمہ پڑھی تو سارے لوگوں نے ایسا لگا کہ ان سے سیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں سارے لوگ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیتِ کریمہ رہتی ہے حدیث بھی ہوتا ہے لیکن شرح صدر نہیں ہوتا ہے جب تک شرح صدر نہیں ہوگا جب تک دین کی سمجھ نہیں ہوگی کسی آیتِ کریمہ کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقہ سے سمجھ کر کے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھتا فرما آیتِ اللہ جو حق دین ہے اس کی سمجھتا فرما قرآن کی آیتِ کریمہ موجود ہے صحابہ اکرام اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کئی بار پڑھا ہوگا لیکن اس کے باوجود جب ابو بکر نے پڑھا تو سب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آیتِ کریمہ ہے اس کو کہتے ہیں تابع جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہدایت دے اللہ دین میں سمجھ دے اللہ جو اصل معنی اور مفہوم ہے وہ ہم کے سمجھ میں آئے تاکہ اللہ آپ کی رضا مندی کے مطابق ہم عمل کر سکے محترم صامین اکرام اس آیتِ کریمہ پر آپ دوسری مرتبہ غور کریں گے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کے پر آپ دوسری مرتبہ غور کریں گے تو آپ دیکھئے کہ آیتِ کریمہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے اَفَإِمَّاتَ اگر وہ مر گئے اگر وہ مر گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہا کہ جو آدمی محمد کی عبادت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد مر چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد بھی انسان ہے اور وہ بھی مرے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں پردہ فرما گئے ہیں نہیں ویسال پا گئے ہیں یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں جو شرک و بدعات کو کھولنے والی باتیں ہیں لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقام پر موت کا لفظ کہا ہے اور خود صحابہ اکرام نے بھی کہا ہے لہذا ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول تھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت دے دیا ہے جو ان کی طبعی موت تھی جو قدرتی موت تھی اللہ تبارک و تعالی کی تفسیم کو مل چکی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیقین آیت